دو گھنٹے میں پاکستان دنیا کے نقشے سے مٹ جائے گا اگر بھارتی سینہ کے سکھ ریجمنٹ کے جوانوں کو مودی سرکار موقع لے دیں کیوں بھائی تمہاری وہ بندری سینہ وہ آر ایس ایس بجرنگ دل ان کو بھیجو سکھ دو گھنٹے میں کر دیں گے سکھ ایک گھنٹے میں کر دیں گے یہ تو سکھ چاہیں تو ایک گھنٹے میں خالستان بھی بنا دیں گے بھائی جس دن آئی پہ آگا ہے اگر تم کو اتنا ہمارے پر معلوم ہے پھر سکھ جے کر سکتے ہیں تو سکھ تو خالستان بھی بنائیں گے گھنٹے میں بنائیں گے جب بنائیں گے بنائیں گے جرور تو میں سکھوں کو پوچھنا چاہتا ہوں کہ جے تم کو فوق شکا رہے ہیں جے 1984 میں کیا ہوا تھا ان اس وقت آپ لوگوں نے سکھ جلائے بڑھے پھر وہ تمہارا وہ گاندھی بولتا ہے کہ جب بڑا پیڑ گرتا ہے تو درتی ہلتی ہے تو اس وقت سکھوں کو کیوں مارا گیا بھائی گاؤں گاؤں پورے ملک میں سکھوں کو جندہ جلا دیا تو اس وقت سکھ کہاں گئے تھے اس وقت سکھ دیش وقت نہیں تھے اس وقت وہ آتک بادی ہو جاتے ہیں پنجاب میں گروں گروں سے اٹھا کر تم لوگوں نے سکھوں کے بچوں کو مار دیا ان کی ماںوں کے ان کے بہنوں کے ساتھ بلاتکار ریپ کیے تو پھر سکھ کیا تھے وہ سکھ دیش وقت نہیں ہے دو ہیارہ دو میں جب کلنٹن آیا اس ملک شیطان ہندوشتان کی فیری میں تو ان لوگوں نے چٹھی سنگھ پورا میں شتی سے سکھ پرواروں کا خاتمہ کر دیا صرف اس کے لیے کہ اگر کلنٹن آئے تو اسے جے لگے کہ جے پاکستان کرا رہا ہے جے کشمیری مسلمان کر رہے ہیں جو اس کے بجا میں جو اور مسلمان بھی مار دیئے آتک بادی کہہ کر مار دیئے صرف ایمپورٹنس لینے کے لیے جے تمہاری حقیقت ہے جے تمہارا ملک ہے ابھی ایک اور آپ کا بول رہا ہے وہ بھی میں ویڈیو دیکھتا ہوں تو وہ بول رہا ہے کہ جیسے پنجاب میں ان کا ڈی اے نے ختم کیا ایسے کشمیر میں کرو تو جے تمہارا ہندو طبعہ ہے جے تمہارا ملک ہے ملک ہے تمہارے تو بہت ٹوٹے ہوں گے ایک نہیں پتہ نہیں کتنے ہوں گے تو میں سکھوں کو بتا دینا چاہتا ہوں بھائی اپنی دیش بکتی کو پہلے اپنا چٹھی سنگ پرا کو جاد کر لیا کرو نائنٹین ایٹی فور کو جاد کر لیا کرو جب تمہیں جلانے لگیں گے نا پھر بھی نہیں دیکھیں گے پیشے جیسے ابھی کشمیری لڑکوں کو جو سٹڈی کر رہے ہیں بیک سور بچوں کو جے مار رہے ہیں اور ان کا جو ٹی وی میڈیا ہے ہندو میڈیا جو موڈی میڈیا ہے جیسے وہ چیخ رہا ہے نفرت پلا رہا ہے جو تمہاری طرف بھی ایسے افلاتے ہیں ابھی دو دن پہلے تم سے خاطبہ دیو ابھی تم سے ایک دو گھنٹے میں پاکستان کو کر دوں گے پاکستان ساڑی جانیا ساڑا ننکانایا وہ ساڑی پاک ترتییا وہ خال سے دی ترتییا وہ خال سے دی ترتییا وہ خال سے دی روحا ساڑے ننکانے تو ساڑے ننکانے تو ساڑے کوئی دور نہیں کر سکتا ہندوستان کیوں یہ اپنے دلچپ لکے کر دیو کسی کسے انہوں نفرت نہیں کر دیں کسی ہندو کو نفرت نہیں کرتے ہندو کھوش رہے بھائی اگر کسی نے اٹیک کیا بیسے تو خود تم نے ہی کیا ہے الیکشن آ رہی ہیں یہ سب ہی موڈی پروپوگنڈا ہے اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے بس دیش میں ہڑکو مچانا ہے دہشت فلانی ہے یہ ہی تم لوگوں کا کام ہے دنیا کا سب سے نکمہ ملک تمہارا ہے ہندوستان اس کا نام ہی ہندوستان ہے تنباد بجرانگ دلی کے آج باندر سینہ آلے انہوں پہ جو بارڈر تے لالوں نے کڑنیاں مورے بنگا پائیں گیا لالوں یا کے مت تھا بھائی لڑو میں تکا نا تھاڑی ہووے جو روش بولتے ہیں گھوس کے ماریں گے گھوسے لو تم لوگ گھوس لو ایک باری پتہ لگ جائے تمہیں ہے کیا ہو جائے ایک بار گھوس لو گھوس لو ایک بار کر لو آر پار آر چھار کر لو جو کرنا ہے تو میں سکھوں کو بولتا ہوں بھائی ان کا بائیکارٹ کرو تمہارے پتہ مارتے ہیں تمہیں فوک دیتے ہیں تم جنگ پہ جاؤ گے جو تمہارے گھر فوک دیں گے ایسا ہے یہ جو کشو بھگے شگے بول رہے ہیں نا وہ سب ہی انہی کے بنائے ہوئے پگڑی تاری وہ پہیتہ لے وہ ان کے ہی بنائے ہوئے ہیں سب ہی نکلی زکھ خالستان جنداباد کشمیر آجات کشمیر جنداباد تانبار وہ ہے گھر جگہ کھالتا